نمشکار اتفادش ایکسپریس آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاجل دوبے بولٹین کے شروع واد کریں گے بڑی خبر کے ساتھ جہاں پر یو پی میں کل نو سیٹوں پر ووٹنگ ہونے والی ہے جس کو لے کر سیاست گرما گئی ہے پکش وپکش کے بیچ وار پلٹ وار کا دور شروع ہو گیا ہے جہاں یوگی سرکار کے سامنے ادھک سے ادھک سیٹیں جیت کر کارکرتاؤ کا اتصاہ بڑھانے کی چنوٹی ہے تو وہیں سپا کے سامنے لوگ سبح چناف کے پرنام کے بعد سے بنے ماہول کو بنائے رکھنے کی بھی بڑی چنوٹی ہے سی ایم یوگی آتتنات نے اپچناف کی گھوشنا سے پہلے آگرہ میں بٹیں گے تو کٹیں گے اور ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے کا نعرہ دیا تھا یوگی کے اس سندیش پر بھاچپا اور آرستس نے بھی مہر لگائی ہے اس نعرے کا ہریارہ ویدھان سبح چناؤ میں کافی لاب ملتا ہوا نظر آیا تو کل نو سیٹوں پر متدان ہونا ہے چناف کو لے کر اور چلی زیادہ بات چیت کریں گے سی یوگی پاون کا رکھ کریں گے ادھک جانکاری کے لیے ہمارا ساتھ لائف جڑ چکے ہیں پاون یوگی سیم یوگی کے بات کریں تو ان پانچ دنوں میں سیم یوگی نے پندرہ ریلی کی اکھلیش یادف نے چودہ سبھائی کی اب ووٹر تیہ کریں گے ان سبھی کی قسمت نو سیٹوں پر نبھے پرتیاشیوں کے بیچ سیدھا مقابلہ کل دیکھنے کو ملے گا فیلحال کیا کچھ جانکاری سامنے آ رہی ہے پاون آپ مجھے سن پارے سبتہ اس کا سیمی فائنل مانا جا رہا جی جی پاون اوور ٹو یوں پاون آپ اپنی بات پوری کر سکتے ہیں اگر آپ میرا پرشن سن پائے ہیں تو جی جی بلکل دیکھئے کاجل سب سے بڑی بات ہے کہ اتر پردیس کا یہ جو چناؤ ہے پوری طرح دوہجار ستائیس کا سیمی فائنل مانا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اتر پردیس کی جو مکھ دونوں پارٹیاں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور مکھ بپکشی سماجبادی پارٹی ان دونوں پارٹیوں کو پوری طرح سے برچس سکی لڑائی ہے اس چناؤ سے سرکار کا بننے بگڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی دوہجار ستائیس میں جس طرح سے ویدان سفاہ کا چناؤ ہونے ہیں اس کا جو یہ سیمی فائنل ہے اس کا پریڈام دوہجار ستائیس میں کہیں کہیں سے راجنیتک دسہ اور دسہ بدلنے کا پورا کام کرے گا آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی بات ہے کہ مکھونتری یوگی عدیتنات نے اس کو اپنے پوری طرح سموان کا سوال بنا لیا تھا یا اس سے پہلے جو دوہجار چوبیس کا چناؤ ہوا اس کا جو پریڈام آیا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جس طرح سے ڈیفیٹ کھانا پڑا امید سے کہیں زیادہ کم ووٹ ملنے کے وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کا سیس نیتیت اور سرکار سنگٹھن سبھی لوگ اس سے بہت زیادہ چنتہ میں تھے جس کو لے کر کے کئی بار میٹنگ بیٹھا کوئی اس کے بعد یا اپ چناؤ پوری طرح سے بلکل ناک کا سوال ہو گیا اور وہیں جو مکھ بھی پچھی دل ہے سماجبادی پارٹی اکھلیس یادوں نے بھی اس کو پوری طرح سے اپنے سموان کا سوال بنایا چونکہ ان کو دوہجار ستائیس کا ویدھان سفہ چناؤ فتح کرنے کے لیے اتنے اتصاہ بردن کرنا کہ ان کے کار کرتا ہے ان کے ووٹر وہ پوری طرح سے مستعد ہوں چونکہ جس طرح سے ان کو چناؤ میں پریڈام ملے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم چناؤ میں اپنے کو مجبوط رکھیں گے دوہجار ستائیس میں ہماری استیتی بہتر ہوگی اور ہم سرکار بنانے کی استیتی میں رہیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ اکھلیس یادوں بھی پوری طرح سے اس چناؤ میں لگے تھے انہوں نے ایک ٹوٹ کیا ہے کہ آجادی کے بعد بسرام نہیں کرنا مددان کی اپیل کے ساتھ بی جے پی پر اکھلیس کا تنج ایک تھا کہ اکھلیس یادوں نے یکس پر لکھا کہ اتر پردیش بھارتی آجادی کے بعد سے سب سے کٹھن اپ چناؤ کا گواہ بننے جا رہا ہے یہ اپ چناؤ ہے کہ یہ رکھ اپ چناؤ نہیں رکھ چناؤ ہے جو یو پی کے بھویسے کا رکھ تہہ کریں گے ان اپ چناؤ میں لوگصبہ دوہجار چوبیس کے چناؤ کی طرح سب سے بڑی بات ہے کہ اکھلیس یادوں جس طرح سے دوہجار چوبیس کے چناؤ میں ان کو سفلتا ملی اسی طرح یا اپ چناؤ میں بھی اپنے کو آگے رکھنا چاہتے ہیں لیکن مکہ منتری یوگی عدیتنات نے جیسے ہی چناؤ پڑیڑا مایا دوہجار چوبیس کا اس کے بعد سے اپ چناؤ کی تیاری انہوں نے پہلے ہی شروع کر دی تھی اور جتنے بھی اپ چناؤ تھے ان سبھی اپ چناؤ پہ ایک ایک بیدھان سفہ پہ تین تین منتریوں کی ڈیوٹی لگائی تھی اور یوگی عدیتنات خود اس کی منٹرنگ کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان سبھی چھتروں میں کسی بھی سمسیہ کو لیے اگر منتری کے لیبل سے حل نہیں ہوتا تو مجھ سے سیدھا سمپر کیا جائے ایسے میں یا جو اپ چناؤ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سماجبادی پارٹی بسپا ان تینوں پارٹیوں کا کترکوڑاتمک چناؤ ہے لیکن اگر سیدھی لڑائی دیکھی جائے تو بھاجپا اور سماجبادی پارٹی کی سیدھی سیدھی لڑائی ہے ان نو ویدھان سفہ میں جس طرح سے برچس کے روپ میں سماجبادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کارکرتاں ہیں جو اوٹر ہیں جو سپورٹر ہیں جس طرح سے یہاں بھیڑے ہیں یا چناؤ پریڈام کہیں کہیں دوہزار سفہ چناؤ ہے اس میں ڈیڑا ایک سیدھ ہوں گے بلکوی پاون کہیں نہ کہیں نشط طور پر دوہزار ستہائیس ویدھان سفہ چناؤ کی راجنیتی یہ چناؤ ظاہر سی باتیں کی تیہ کرے گا اس بیچ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ بیجپی اور سماجبادی پارٹی کا کڑا مقابلہ دیکھنے کو ملا چناؤ پچار یہاں پر لگتار کرتے ہوئے نظر آئے وہیں بہوجن سماجبادی پارٹی سے ہم نے دیکھا کہ مایا وطی اگر خود چناؤی میدان میں نہیں اتری لیکن اپنے سمرتھکوں کو انہوں نے چناؤی میدان میں اتارا اب ایسے میں ان تینوں پارٹی کے بیچ میں اس بیچ یہ بھی دیکھنے کو ملا پول کہ کہیں نہ کہیں کانگریس دوری بناتی ہوئی نظر آئی آخر اس کا کیا ریزن سامنے آیا دیکھیں سب سے بڑی بات تھی کانگریس کے بیچ میں بھی ایک ترسلہ تھی کہ ہم اس میں کم کم دو سے تین سیٹیں لے لیں گے لیکن جس طرح سے دعویٰ بنا رہے تھے کہ ہم کو نو میں سے چار سیٹیں ملے پانچ سیٹیں ملے تو ان کو اکھلے سیادوں نے اس سے درکنار کیا وہ دو سیٹیں دینے کے لیے راضی تھے لیکن اکھلے سیادوں یہ بات کو جانتے تھے کہ اگر آج ہم ان کو آدھے کا حصہ دار بنائیں گے تو ساید دوہجار ستائیس میں ان کو ہم کو اور زیادہ سیٹیں دینے پڑے گی لیکن راجنیتک جو ترسلہ ہوتی ہو بڑی الگ تنہ سے ہوتی ہے اور اکھلے سیادوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم دوہجار ستائیس میں پونڈ محمد سے سرکار بنا پائیں گے کانگریز کو اپنے ساتھ جوڑیں گے جرور لیکن ان کی طاقت اتنی ہی رہے جتنا کہ ہمارا فائدہ ہو اگر وہ اپنے فائدے میں ان کو زیادہ گھسا دیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ یا جو استیتیاں ہیں راجنیتک جو استیتی بنے گی تو کل کو ہمارے ساتھ ان کی سمسیاں کھڑی ہو سکتی ہے ایسے میں ان کو کنارہ کرتے کرتے سیست نیتے تو جب میٹنگ بیٹھک ہوتے ہوتے فائنل ٹچ ہوا تو کانگریز کو لگا کہ ہم ایک سیٹ یا دو سیٹ لینے سے کوئی بسیس فائدہ نہیں ہوتا نظر آیا تو اس نے اپنے آپ کو بڑڑ کرا لیکن اتر پردیس میں کانگریز بہت جمانے سے دور ہے سرکار سے اس لیے وہ ابھی چاہتی ہے کہ ہم کو اتر پردیس میں کہیں کہیں سے پاؤں جمانے کا ایک راستہ ملے جس کو وہ اکھلے سیادو یا سماجبادی پارٹی کے مادیم سے اپنے آپ کو مجبوط کرنا چاہتی ہے جس طرح سے وہ دوہجار چوبیس میں اس کو لاب ملا ہے چناوی اس طرح سے وہ دوہجار ستائیس میں بھی اپنے کو کہیں کہیں سے مجبوط کرنے کا پریاس کر رہی اس لیے سماجبادی پارٹی کو پورا سہیو کر کے اس کے ساتھ کھڑی رہ کے اپنے کارکرتاؤں کا اور اپنا سمبان بچانے کا کام کر رہی ہے اس لیے اس نے دو سے ایک سیٹیں چھوڑ دی چونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور سائد ہی وہ جیت پاتی چونکہ یا چناؤ پارلیمنٹی چناؤ نہیں ہے چونکہ بھاچپا کا یا سپا کا جو لوگ ہیں اس سے پہلے بھی یہ جتنی بھی سیٹیں تھی یہ سبھی سیٹیں بھاچپا اور سپا کے ہی کھیمے میں تھی تو ایسے میں کانگریس کا کوئی اس تھان ہی نہیں تھا لیکن کانگریس اپنی راجنیت بڑھانے کے لیے جس طرح سے پریاس کر رہی ہے دوہجار ستائج میں اپنے کو مجبوط کرنے کے لیے سماجبادی پارٹی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کا چلنے کا پورا پریاس کر رہی ہے بے کل پاول بٹیں گے تو کٹیں گے اور ایک رہیں گے تو نیک رہیں گا کا نارہ بھی اس بیچ ہم نے دیکھا جو ناؤ پرچار میں دیکھنے کو ملا سننے کو ملا بھاچپا اور آر اسس نے بھی اس پر مہر لگائی ہے کتنا اثر کتنا ایفیکٹ آنے والے دنوں میں اس نارے کا دیکھنے کو مل سکتا ہے بلکل دیکھیں کاجل مکہ منتری یوگی عدیتنات کے بہت سارے ایسے بیان ہے جس کو لے کر کے بھارت میں بہت سارے ایسے چاہے میڈیا ٹرینڈ ہو چاہے وہ ٹیوٹر ہو چاہے بہت سارے نیتا یا راجنیتی گلیاروں میں چرچہ کبھی سے رہا ہے آگرہ میں انہوں نے جب کہا کہ کٹیں گے تو بٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ اس نارے کو پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو پوری طرح سے بھارت کے لیبل پر انہ جتنے بھی بیدھان سبح چنہ ہو رہے تھے وہاں پہ بھی اس کا استعمال کیا ہے اب اس کا یہ پریوگ کتنا حد تک سفل ہوتا ہے آنے والا وقت بتائے گا لیکن اگر یہاں پریوگ سفل رہا تو لگتا ہے کہ دوہزار ستائیس تک اس نارے کا استعمال کیا جائے گیا یا اس طرح کے اور بھی جو بیان ہوں گے ان کو آگے بڑھایا جائے گا جیسے ہی مکہ منتری یادیتنات نے یہاں بیان دیا اس کے لیے سنگ سرکار یا انہ نیتاؤں نے اس کو پوری طرح سے آگے بڑھایا اور سراہا جس کو لے کے اتر پردیس کے راجنیتی گلیار میں بہت سارے پوشٹر وار ہوئے چاہے وہ سماجبادی پارٹی نے چاہے کانگریس نے یا ان سبھی دلوں نے اس کو لے کر کے بہت سارے پوشٹر لگایا بہت سارا بیروض کیا لیکن بھارتی جنتا پارٹی نے اس کو پیچھا نہیں کھیچا اس کو آگے بڑھایا سنگ نے بھی اس کو آگے بڑھایا اور اسی کو لے کر کے چاہے بیدھان سبھا کے جھارکھن کے چناؤں ہوں مہاراشتہ کے چناؤں ہریانہ میں سبھی جگہ اس کا پوری طرح سے بھرپور استعمال کیا گیا شکریہ بہت بہت شکریہ پوشٹر ہم تک جانکاری پہنچو آنے کے لیے تو دیکھیں بیدھان سبھا چناؤں یہاں پر بتا دے کہ اس کو لے کر پوری تیاریاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کی گئی ہے اب انتظار ہے تو کل کا کل متدان ہوں گے اور ایسے میں نو پرتیاشیوں کی قسمت کل قید ہو جائے گی ووٹرز جو ہیں وہ تیہ کریں گے ان کی قسمت